افغانستان کے پردان منتری بھی دنگ رہ گئے اس دوران افغانستان کے پردان منتری حسن اکھنڈ نے بھارتی ٹیم کی تعریف کرنے کے ساتھ روہیچ شرما اور رنگو سنگھ کو لے کر ہار کے بعد ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کا بھی دل دہل اٹھے گا تو آخر کار بھارتی ٹیم سے ہار کے بعد افغانستان کے پردان منتری حسن اکھنڈ نے کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کا اصلی ہیرو کون ہے روہیچ شرما رنگو سنگھ یا پھر واشنگٹن سندر اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں بھارت اور افغانستان کے بیچ تیسرا اور انتیم ٹی 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 میچ بینگلور کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم کو شاندار جیت ملی اس میچ میں بھی بھارتی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو بارہ رن نے چار وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے جہاں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے روحیت شرما نے 121 اور رنگو سنگھ نے 69 رن کا ناباد یوگدان دیا حالانکہ لکشے کا پیچھا کرنے اتری افغانستان کی ٹیم لکشے کو حاصل نہیں کر پائی جہاں واشنگٹن سندر نے سروادک تین وکٹ لیے ایسے میں بھارتی ٹیم نے انتیم میچ کو جیت کر بھی افغانستان کے خلاف سیریز کے اندر کلین سویپ کر اتحاسک جیت درج کی جس کو دیکھ ہر کوئی دنگ رہ گیا اس دوران افغانستان کے پردھان بنتری حسن اکھنڈ نے بھارتی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں افغانستان کے پردھان بنتری حسن اکھنڈ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے انتیم ٹی 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 میچ میں بھارتی ٹیم کو شاندار جیت ملیا اس میچ میں بھارتی ٹیم نے واسط وقتہ میں بہتر پردرشن کیا ہے حالانکہ افغانستان کی ٹیم نے اس میچ میں باقی دو مقابلوں کے نظریے سے کافی زیادہ بہتر پردرشن کیا ہے لیکن ہماری افغانستان کی ٹیم کو آج بھی اس میچ میں جیت نہیں ملی ہے جس کے بیچے بھارت کے کھلاڑیوں کا شاندار پردرشن رہا ہے کیونکہ اگر اس میچ میں بھارتی ٹیم کے کھلاڑی بہتر پردرشن شروع میں کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے تھے اگر بھارتی ٹیم کے کھلاڑی شروع میں بھی بہتر پردرشن کرتے تو شاید بھارتی ٹیم اس میچ کو کافی بہترین طریقے سے جیت جاتی لیکن ہماری افغانستان کی ٹیم نے اس میچ میں لڑائی لڑنے کا پورا پریاس کیا لیکن ہماری ٹیم اس میچ کو اپنے نام کرنے میں سمرد رہی کیونکہ بھارتی ٹیم ہم سے کافی بہتر پردرشن کر گئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے روہی چرما اور رنکو سنگھ نے جس پرکار سے بہترین پردرشن کیا اسی کے چلتے بھارتی ٹیم کو اس میچ میں جیت ملیا کیونکہ روہی چرما نے اپنی کپتانی پاری کھیلی ساتھ میں رنکو سنگھ نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو ایک ایسی جیت دلائی ہے جس کی کلپ نہ کر پانا کافی زیادہ مشکل تھا کیونکہ ایک سمیہ پر بھارتی ٹیم کی استحتی پاور پلے میں کافی زیادہ نازک تھی لیکن جس پرکار سے روہی چرما اور رنکو سنگھ نے ٹیم کی استحتی کو سمجھ کر پہلے ٹیم کو سمحالا اور اس کے بعد توفانی بلے بازی کرتے ہوئے بھارت کو جیت دلائی اس کی تعریف ہونی شاہیے کیونکہ اگر ایسا پردرشن ہماری ٹیم کی طرف سے کوئی کھلاڑی کر دیتا تو شاید ہماری ٹیم سیریز میں بھارت کو کافی زیادہ ٹکر دے دیتی لیکن اس میچ میں بھارت کی جیت کے اصلی ہیرو روہی چرما اور رنکو سنگھ رہے ہیں جنہوں نے بھارت کو بڑی جیت دلائی ہے دوستو اگر آپ بھی روہی چرما اور رنکو سنگھ کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روہی چرما اور رنکو سنگھ کی طوفانی بلے بازی کو دیکھ پاکستان کے دگجوں کے اڑے ہوش کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ بھی رہ جائیں گے دنگ جی ہاں دوستو افغانستان کے خلاف کھیلے گئے انتیم ٹی 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 میچ میں روہی چرما اور رنکو سنگھ کا طوفانی پردرشن دیکھنے کو ملا جس کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اس بیچ وسیم اکرم انجمام الحق سے لے کر شویب اختر شاہید افریدی نے روہی چرما اور رنکو سنگھ کی تعریف کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کا روہی چرما اور رنکو سنگھ کی طوفانی بلے بازی کو دیکھ پاکستان کے دگجوں نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہی چرما اور رنکو سنگھ میں سے کس کی پاری آپ کو بہتر لگی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں بھارت اور افغانستان کے بیچ تیسرا اور انتیم ٹی ٹوینٹی میچ آج بینگلور کے میدان پر کھیلا گیا جہاں اس میچ میں بھارتیہ ٹیم ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے آئی اس دوران بھارتیہ ٹیم نے تیس رن کے سکور پر چار وگٹ گوائے جس کے بعد روہی چرما اور رنکو سنگھ دونوں نے مل کر توفانی بلے بازی کرتے ہوئے اپنا اپنا اردشہ تک پورا کیا ایسے میں دونوں کی توفانی پاری کے چلتے بھارت مضبوط لکشے تک پہنچا اور میچ کو جیت کیا جس کے بعد پاکستان کے دگجوں نے روہی چرما اور رنکو سنگھ کی تعریف کرتے ہوئے دل جیت لینے والا بڑا بیان جاری کیا ہے جس میں وسیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے انتیم ٹی ٹونٹی میچ میں روہی چرما اور رنکو سنگھ دونوں کا توفانی پردرشن دیکھنے کو ملا ہے دونوں نے اپنے بلے بازی کے ذریعے میدان پر جس پرکار سے بلے بازی کی اس کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا مجھے ایسا رگتا ہے کہ روہی چرما اور رنکو سنگھ اگر ٹیم کے اندر آج نہیں کھیل رہے ہوتے تو شاید بھارتیہ ٹیم کا اس میچ کے اندر جیتنا مشکل ہوتا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں روہی چرما اور رنکو سنگھ دونوں نے دکھا دیا ہے کہ کیسے ٹی ٹونٹی کی اپنی خطرناک بلے بازی کے ذریعے کسی بھی ٹیم کو آسانی سے پریشان کر سکتے ہیں ایسے میں دونوں کو ان کی توفانی پاری کے ساتھ بھارت کو جیت میں مہتوپون بھومی کا دلانے کے لیے ایک بار پھر سے میری طرف سے ہاردک شب کامنا ہے تو وہیں انجمام الحک نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے روہی چرما اور رنکو سنگھ دونوں نے زبردست پردرشن کیا ہے دونوں نے اپنی بلے بازی سے سبھی کو پرباوت کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے وہ ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو اپنے پردرشن کے دم پر سبھی کو پرباوت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ کے اندر بھارتیہ ٹیم کی طرف سے روہیت شرما اور رنکو سنگھ اگر نہیں کھیلتے تو شاید بھارتیہ ٹیم سورن کا آگڑا بھی پار نہیں کر پاتی اور صرف یہی دونوں کی لاری ہیں جن کے چلتے بھارتیہ ٹیم بہتر لکشے تک پہنچی ہے اور جیت میں مہتوپون بھومی کا نبھا پائی ہے ایسے میں میرا ماننا ہے کہ ان دونوں کو آج کے میچ کا اصلی ہیرو مانا جانا چاہیے کیونکہ دونوں نے اپنے پردرشن کے دم پر پوری دنیا کو پربھاوت کر دیا ہے تو وہیں شویب اکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے رنکو سنگھ اور روہیت شرما دونوں خطرناک کھلاری ہیں روہیت شرما بھارتیہ ٹیم کے کپتان ہیں اور انہوں نے اپنی کپتانی پاری کے ذریعے آج کے میچ میں دکھا دیا کہ ایسے ٹیم کے خراب پردرشن کرنے کے بعد بھی وہ اپنی کپتانی پاری کے دم پر ٹیم کو جیت دلانا جانتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے رنکو سنگھ اور روہیت شرما دونوں ایک ایسے کھلاری ہیں جو کسی بھی پرستیتی میں میچ کو بدلنے کا کاررے کر سکتے ہیں بھارتیہ ٹیم کے پاس دو میچ ونر کھلاڑی ورلڈ کپ سے پہلے ہی آئی پیل کے کچھ سمیں پہلے بھارت کو مل چکے ہیں ایسے میں ان دونوں کے طوفانی پردرشن کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو روک پانا کافی مشکل ہونے والا ہے تو وہیں شاہد افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے رنکو سنگھ اور روہیت شرما دونوں نے اپنی شاندار پردرشن کے ذریعے سب ہی کو پربھاوت کیا ہے دونوں نے بتا دیا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے ان کی کیا بھومکہ ہے روہیت شرما نے ٹیم کے لڑکھڑانے کے بعد اپنی کپتانی پاری کے ذریعے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور بہتر پردرشن کر سب ہی کو پربھاوت کیا تو دوسری طرف سے ایک بار پھر رنکو سنگھ نے سنکٹ موچن بننے کا کار رہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ روہی رنکو سنگھ نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ ان سے بہترین کھلاڑی اس سمیں وشوک کرکٹ میں کوئی نہیں ہے جو اپنے پردرشن کے دم پر آسانی سے بھارتیہ ٹیم کو مشکل سے باہر نکالنے کا کار رہ کرتے ہیں ایسے میں ان دونوں کھلاڑیوں کے چلتے ہی آج بھارت کو جیت ملی ہے دوستو اگر آپ بھی روئی تو شرمہ اور رنکو سنگھ کو بہترین بلے باج مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو افغانی گنباجوں کی زبردست گنباجی کے بعد آیا کپتان روئی شرمہ اور رنکو سنگھ کا توپھان جی ہاں دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیل گئے انٹی ٹی ٹوئنٹی میچ میں افغانستان کے گنباجوں کی قاتلانہ گنباجی کے بعد کپتان روئی شرمہ نے رنکو سنگھ کے ساتھ مل کر اپنے بلوں سرینوں کی ایسی بارش کی جس کے چلتے میچ کا رومانچ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا ہے تو اکرکار کیسے افغانستان کی شاندھار گنباجی کے بعد روئی شرمہ نے رنکو سنگھ کے ساتھ مل کر بھارتی ٹیم کی واپسی دلا کر میچ کو رومانچک بنایا ہے یا تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں اس رومانچک میچ کی رنگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے